ایکسرسائز کا میریکل نمبر ٹوئنٹی تو میریکل نمبر ٹوئنٹی میں اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم الیمینیوم کو سلفر کے ساتھ ریاکٹی کرواتے ہیں ہمارے پاس کیا بنتا ہے الیمینیوم سلفائی ٹھیک ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس میں سے نون ڈیمٹنگ ڈی ایکٹرن کتنے ایکسرس میں ہیں اور جو ہمارے پاس ایل ٹو ایس تھری بن رہا ہے اور اس کا محص کتنے ہیں تو سب سے بہلے ہمیں میں پتہ ہے سٹیچومیٹری کالکولیشن میں سب سے بھی ہم کیا لکھتے ہیں بیلنس کمکل ایکویشن ہم ہمارے پاس کیا پر ڈکٹ کیا ہے ال ٹو ایس تھری تو اس کے ساتھ ہمیں الیمینیوم کتنے چاہیے دو سلفر کتنے تھا یہ تین تو ہمارے پاس بیلنس ایکویشن آگئی ٹھیک ہے اب نیکس ہم نے کیا کرنا ہے کہ جن جن کا ہمیں ماس دیا ہم نے اس کے کیا کرنے فائنڈ کرنے ہمیں مولز تو ہم فائنڈ کرتے ہیں مولز آف 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 آلیمینیوم تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا گیون میس آور گیون میس آور مولل میس آور مولل میس آور تو آلیمینیوم کا ہوتا ہے ٹوئنٹی سیون گیون میس آور گا ٹوئنٹی بائی ٹوئنٹی سیون زیرو پائنٹ سیون سور مولز تو یہ ہمارے پاس آلیمینیوم کے مولز آگئے نیکس ہمیں کس کا میس دیا گیا ہے سلفر ہم فائنڈ کریں گے مولز آف سلفر تو سلفر کا گیون میس کتنا ہے تھرٹی سلفر بتیس تھرٹیس دیوائیڈ بائیر تھرٹی ٹووئریں گے 0.93 0.93 env現 Yeah یہ ہمارے پاس آگے یہ ہمارے پاس ہیں aluminium کے مال یہ ہمارے پاس ہیں 캡یا اب ہم مال اگر noises compare اب ہمارے پاس دو reactant یہ بھی reactant ہے یہ بھی ریکٹن ہے اس میں ایک ہمارے پاس ایکسس میں ہے ایک ہمارے پاس لیمٹنگ ریکٹن ہے اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس میں ایکسس میں کونسا ہے لیمٹنگ ریکٹن کونسا ہے ہم نے سٹیپس دیکھے تھے لیمٹنگ ریکٹن فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے موڈ فائنڈ کرنے ہے سیکنڈ ہم نے اسے کمپیر کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے کمپیر کرتے ہیں الیمینیم کو ہم compare کرتے ہیں الیمینیم کو AL2S3 کے ساتھ سب سے پہلے ہم الیمینیم کو compare کرتے ہیں AL2S3 کے ساتھ پھر ہم compare کرتے ہیں sulfur کو AL2S3 کے ساتھ بیالنس کیمکل ایکویشن میں الیمینیم کے کتنے نمبر اف مولز ہیں دو الیمینیم کے کتنے ایک اب ہمیں الیمینیم کا مولز دیئے گئے ہیں تو اس سائٹ پہ ہم 1 لے کے آئیں گے دونوں سائٹ پہ 2 سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا یہاں پہ 1 آجے گا یہاں پہ 1 آجے گا الیمینیم کے مولز کتنے ہیں 0.74 تو 0.74 سے دونوں سائٹ کو کیا کریں گے multiply کر دیں گے multiply by 0.74 0.37 0.37 تو اگر الیمینیم کے مولز اتنے ہو تو ہمارے پاس AL2S3 کے کتنے مولز بنتی ہیں 0.37 پھر ہم سلفر کا دیکھتے ہیں بیلنس کیمکل ایکویشن میں سلفر کے کتنے مولز ہیں 3 AL2S3 کے کتنے ہیں 1 سلفر کے مولز ہمیں دیئے گئے ہیں اس لیے سلفر کی سائٹ پہ ہم 1 لے کے آئیں گے دونوں سائٹ پہ 3 سے divide کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس 1 آجے گا یہاں پہ 1 آجے گا یہاں پہ 1 آجے گا اب 0.9375 کو دونوں سائٹ سے کیا کریں گے multiply کریں گے 0.9375 multiply by 1 اس سے بھی 1 آجے گا 1 آجے گا 0.9375 0.9375 0.9325 تو اب ہم یہاں سے دیکھیں گے یہاں AL2S3 کے مولز کتنے نکلے ہیں اتنے یہاں AL2S3 کے مولز کتنے نکلے ہیں 0.37 تو کم AL2S3 کے مولز کس میں ہے اس میں تو ہمارے پاس اس کا مطلب سلفر کیا ہے limiting reactant ہے سلفر ایک limiting reactant ہے اسی لئے تو یہ AL2S3 کے مولز کم دے رہے ہیں limiting reactant ہے یہی تو اس کی concentration کو determine کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سلفر جو ہوگا وہ کیا ہوگا limiting reactant ہوگا اس لئے ہم یہ والے مولز نہیں لیں گے ہم یہ والے مولز نہیں لیں گے ٹھیک ہے اس والے مولز کو use کریں گے ہم mass find کریں گے AL2S3 کا AL2S3 کا میں یہ تو بتا چل گیا اس کا مولز کتنے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا مولر mass find کرتے ہیں مولر mass of AL2S3 aluminium ہمارے پاس ہوتے ہیں 27 یہ ہمارے پاس ہوگیا 32 اور اس کے بعد ہمارے پاس مولز کا فارمولہ کیا آتا ہے given mass over molar mass تو given mass find کرنے کے لئے مولر mass کو multiply کریں گے مول سے تو mass 64 جانس کرام مول ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کا mass of AL2S3 find کریں گے تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا مولز کو multiply کریں گے مولر mass سے مولر mass کتنا ہے 150 اور اس کے مولز کتنے ہیں ہمارے پاس 0.3125 25 25 25 46.87 46.87 گرام یہ ہمارے پاس آجیں گے AL2S3 کے mass تو یہ ہمارے پاس آگیا solo ہو گیا اب نیکس ہم نے دیکھنا ہے how much non-limiting reactant is excess excess point کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہمیں پتا ہے یہ ہمارے پاس limiting reactant ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے excess میں ہے ہم limiting reactant کو non-limiting reactant کے ساتھ compare کریں گے تو اسی ہمیں پتا چل جائے گا وہ کتنا excess میں ہے تو ہم ایک سائٹ پہ aluminium لے لیتے ہیں ایک سائٹ پہ ہم کیا لے لیتے ہیں سلفر balance chemical equation میں جاتے ہیں aluminium کے کتنے مولز ہے 2 سلفر کے 3 اس سائٹ پہ یہ non-limiting reactant ہے اس سائٹ پہ ہمیں 1 لے کے آنا ہے دونوں سائٹ پہ 3 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پس کیا جائے 1 پھر اس کو multiply کر دیں گے سلفر کے مولز کے ساتھ 593 75 593 75 0.9 3 75 0.625 تو اگر ہمارے سلفر کے اتنے مولز ہیں تو aluminium کے اتنے مولز ہیں ٹھیک ہے تو یہ non-limiting reactant کے ساتھ compare کر کے ہم مولز ان کھا لے اب اگر ہم اس مولز کا اور الیمینیم کے اس مولز کا اگر ہم ڈیفرنس لے لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ aluminium کتنا excess میں ہے یہا aluminium excess میں ہے نا تو اگر ہم اس مولز کا اور aluminium کے اس مولز کا difference لے لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا aluminium کے کتنے مولز excess میں ہیں مولز of aluminium اس کو ہم لیں گے 0.74 0.74 minus 0.625 0.15 تو یہ ہمارے پاس کیا آگے aluminium کے number of مولز یہ وہ مولز ہیں جو کہ ہمارے پاس excess میں ہے ہم نے یہ کیسے find کی ہے سب سے پہلے ہمیں پتہ یہ excess میں ہے اتنے اس کے number of مولز آگئے پھر ہم نے اسے non limiting کے ساتھ compare کیا ہمارے پاس اتنے مولز آگئے اب ہمیں اس نے کہا یہ کتنا excess میں ہے non limiting reaction aluminium مولز 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 ہمارے پاس مولز کتنے ہیں جو کے excess ہیں 0.115 aluminium کتنے ہیں 27 37 3.105 گرام تو اتنا ماس aluminium کا excess میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ان کی second requirement تھی وہ بھی ہم نے complete کر لی تو یہ تھا اج کا ہمارا numerical number 20 جس میں اس نے کہا تھا ہم aluminium کو ریکٹ کرتے ہیں سلفر کے ساتھ مارے پاس AL2 S3 بنت ہے اس نے ہم سے requirement کیا کی تھی دو چیزیں ہمیں دی تھی aluminium کا mass اور سلفر کا mass require کیا کیا تھا mass of AL2 S3 ہم نے find کرنا تھا اس نے یہ پوچھا تھا کہ جو non limiting reaktor کتنا excess میں ہے تو ہمیں پتہ سب سے پہلے ہم نے balance time equation لکھ پھر ہمیں جسی چیز کے mass ہی ہے اس کے malls find کر نہیں ہے پھر ہم نے next step کیا کرنا ہے ہم سب سے پہلے فائند کرنا ہے کس میں limiting reaktent ہے کون ٹھیک ہے ہم دونوں reaktent کو compare کریں گے product کے ساتھ جو reaktent کم product دے رہا وہ ہم رپس کیا ہوگا limiting reaktent اس میں ہم نے aluminium compare AL2S3 کے ساتھ سلفر compare AL2S3 کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سلفر سب سے کم moles دے رہا ہے سلفر کیا limiting reaktent ہے اور یہ زیادہ moles دے رہا ہے تو یہ excess میں ہے ٹھیک ہے پھر اس نے ہمیں کہا تھا کہ اس کا مولر mass فائنڈ کرنا ہمیں پتا کہ یہ limiting reaktent ہے اور یہ ہمارے پاس product کو identify کرے گا کیونکہ یہ لیسر اماؤنڈ میں ہوتا ہے یہ ہی product کو کنٹرول کرے گا فارمیشن کو تو اس لیے ہم اس کے موز کے ساتھ compare کریں گے اور جتنے AL2S3 کے مولز نکل آئیں ہم مولر mass لیں گے اس کا فائنڈ کریں گے اور مولر mass کو مولز کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے گے تو ہمارے پاس AL2S3 گرام آ دیں گے پھر اس نے ہم سے second question میں پوچھا تھا how much no limiting deactant is excess ٹھیک ہے ہم نے یہاں AL2S3 مولز فائنڈ کیے تو یہ مرپس کیا تھا excess میں پھر ہم نے AL2S3 کو compare کیا تو ہمارے پاس کتنے مولز آگئے اس کے .625 ہم اس مولز اور اس مولز کا difference لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ AL2S3 کتنا excess میں ہے ظاہاری بات ہے سلفر ایکسیس میں ہے اس لئے تو ہم مجھ سے کہہ نہیں کہ اگر ہم یہ مولز اور یہ مولز کا difference لے لیتے ہمیں پتہ چلے گا الیمینیم کتنا excess میں ہے تو اتنا الیمینیم excess میں ہے ٹھیک ہے اب اس نے ہم سے پوچھا how much یعنی ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے میس فائنڈ کرنا ہے تو موز ہمارے پاس پتے ہیں ہم موز کو مولو میس سے ملٹیپلا کریں ہمارے پاس کیا دے گا میس آ دے گا تو یہ تھا میرا نمبر ٹونٹی